خیر آگی آئی اب مسئلہ اقائد کا دیکھتے ہیں بریلیوں کے مشہور اقائد جو انہوں نے شیعوں سے چوری کی ہوئے ہاں شیعہ سے چوری کرنا مال آسان ابھی دلائل آئے گے آپ خود سوچوں میں کہ واقعہ آتی پہلا اقیدہ علم غیب ہے دوسرا اقیدہ حاضر اور ناظر کا ہے دوسرا اقیدہ نور و بشر کا ہے چوتھا اقیدہ استمداد لغیر اللہ کا ہے پانچوہ اقیدہ مختار مختار قل کا ہے یہ پانچ اقیدیں میں نے کہتا ایک کتاب شبی ہے کتاب کمام ہے امارات اقابل کا تحقیدی و تنقیدی جیسا یہ کتاب اشرف سیالوی کے بیٹے غلام نصیر الدین سیالوی نے لکھی ہے وہ اس کتاب کی جلد اول صفحہ اکتالیس میں لکھتا ہے کہتا ہے علم غیب حاضر ناظر مختار قل استمداد لغیر اللہ وغیرہ تمام اقائد شیعہ کے اندر موجود ہے اچھا آپ یہ بتاؤ شیعہ پرانا پھر کیا یہ ہے شیعہ تو جب شیعہ کے اندر موجود تھے اب تمہارے اندر آئے تو تم نے کہا سے لیے ایک اتو چوری کی ایک دلیل اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے سنی شیعہ بھائی بھائی کیسے کتاب کا لکھنے والا مولوی مقبول آمد رزوی جلالی کے شادیوال گجرات کا لینے والا ہے اس نے اپنی اس کتاب کے صفحہ ساٹھ پہ شیعوں کے اپنے اماموں کے متعلق اقائد لکھے ہیں کہ شیعہ اماموں کے متعلق یہ یہ اقائد رکھتا ہے وہ آپ کو پڑھتے سنا دیتا ہوں پھر آپ کو این و یقین ہو جائے گا کہ واقعہ اقائد ادھر سے آئے کہتا ہے مزید بنا وہ وہ یعنی امام خداوندی صفات و افتیارات کے بھی حامل ہیں وہ آنے میں ماں گانا و ماں یکون ہیں کوئی چیز ان سے مغفی نہیں ان کو اختیار ہے کہ جس چیز یا عمل کچھائیں حلال یا حرام قرار دیں کائنات کے زردہ زردہ پر ان کو کن و یکونی اقتدار حاصل ہے دنیا اور آخرت ان کی ملکیت ہے جس کچھائیں دے اور بخشتے ان کی موت ان کے اختیار میں ہوتی ہے یہ اقائد شیعہ اماموں کے متعلق رکھتا ہے میں نے کہا آپ کے بھی اقائد تو وہی ہے جو ان کے اماموں کے متعلق تمہارے یہی اقیدے انبیاء اور اولیاء کے متعلق بات تو پھر صاف ہو گئی اس نے بھی کہہ دیا غلام نصیر الدین سیالبی نے کہ یہ تمام اقائد شیعہ کے اندر موجود ہیں پھرما یہ کہنا چاہوں گا اقیدہ بشریت جو ہے اس کا انکار کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے ہیٹ صحابہ کرام پہ ہوتی ہے کیونکہ شیعہ کی طرز ودلہ ہے اگر آپ کو میری بات سمجھنا آئے میں نے کہا اسداجی کی کتاب پڑھئیے اس کے حالات اور اس کا پس منظر جو انہوں نے ان کے خاندامی حالات پہ لکھی ہے شروع میں اس میں صاحب لکھا ہے اس کا دادا مولوی حامد عزا خان کا بلکہ اس کا پردادا حافظ قاسم علی خان یہ اس نواب نکروں کا آصف الدولہ اس کا وزیر تھا اور نواب آصف الدولہ بہت بڑا شیعہ نواب تھا اور سب سے پہلے امام بڑا اس نے لکھنوں میں کئی لاکھ روپے لگا کے تیار کیا شیعہ ہندوستان میں اس کے دور میں پہلی ہے اور یہ اس کا وزیر تھا یہ کیا تھا وزیر تھا آگے چلیئے